بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت رہن کرنے والا اور مہربان ہے اردو آرڈیو بوکس کی دنیا میں آپ کو خوش آمدید آواز عثمان احمد شیخ فرون ایم ارہاپ کا لکھا ہوا ایک انمول ناوال قسط نمبر بائس اپیسوڈ نمبر ٹوئنٹی ٹو ہم لوگ بھی اسی کیفیت کا شکار تھے رات ہو گئی ڈی پارلو پر سناٹا چھایا ہوا تھا میں اور سسٹر زمورت بھی خاموش تھے یکا یک کیبن کے دروازے پر دستکت ہوئی سسٹر زمورت نے اٹھ کر دروازہ کھولا ایک ادھیڑ آدمی عمر کا شخص کھڑا ہوا اس نے کہا آپ میس روشنی ہے کیا بات ہے زمورت نے اسے گھوٹے ہوئے کہا مسٹر ڈان ایرن آپ کو ڈیک پر بلا رہے ہیں براہ کرم میرے ساتھ آئیے میں نے بھی یہ الفاظ سر لیے اور میں اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے پر آ گئی کیا کہا انہوں نے آپ میں سے جو بھی مسٹروشنی ہے وہ میرے ساتھ چلئے وہ شخص بولا اگر ہم دونوں چلیں تو انہوں نے صرف مسٹروشنی کے لیے تاقید کی ہے ویسے آپ کی مرضی ہے وہ شخص بولا نہ جانے کیا بات ہے میں جاتی ہوں سسٹر آپ آرام کریں میں لباس وغیرہ درست کر کے باہر آ گئی انکل ایرن کا کیبن تاریخ تھا ماحول پر گمگیر سناٹا تاریخ تھا نہ جانے کیا بات تھی اندرونی طور پر میں کچھ عجیب سی گبراہت محسوس کر رہی تھی جیسے کچھ ہونے والا ہے لیکن کیا ہو سکتا ہے آخر کیا ڈان ایرن کا پیغام لانے والا میرے آگے آگے چلتا ہوا عرشے پر آ گیا اس نے کافی فاصلے پر اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ مسٹر ڈان ایرن موجود ہیں جس سنت میں اس نے اشارہ کیا وہاں نیم تاریخی تھی چونکہ ڈی پارلو لنگر انداز تھا اس لیے اس پر بہت کم لائٹس لائی گئی تھی تہم دھند لائٹوں میں انکل ڈان ایرن کا حوالہ نظر آ رہا تھا میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی یہ فاصلہ عبور کر کے انکل ایرن کے قریب پہنچ گئی پیغام دینے والا شخص ابھی بھی میرے پیچھے ہو گیا انکل ایرن ریلنگ پر ہاتھ جمعے سمندر دیکھ رہے تھے کیا بات ہے انکل خیریت میں نے حیران لہجے میں پوچھا تو انکل ڈان ایرن نے رخ بدل کر مجھے دیکھا لیکن تاریخی میں اتنی بھی نہیں تھی میں انکل ایرن کو نہ پہچانتی وہ انکل ڈان ایرن نہیں تھے میرا دل اچھل کر ہنک میں آ گیا یہ شخص منوچر خلازی تھا تم سے بہت اہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں روشن جمال خلازی نے سرد لہجے میں کہا کیا مکواز ہے یہ آپ نے مجھے دھوکے سے کیوں بلایا یہ شخص مجھے ڈان ایرن کے حوالے سے یہاں بلا کر لائیا ہے تم نے مجھے شاید پہچانا نہیں میں منوچر خلازی ہوں کیا بات ہے یہ دھوکہ دہی کیوں کی گئی میرے ساتھ مجھے اس جہاز پر دیکھ کر تمہیں حیرت نہیں ہوئی مسٹر سائیدی آپ جیسے جرائم پیشہ لوگ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی میں بات کرو یا نہ کرو بات کرو یا نہ کرو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں سن لو ہم سب بہت خطرناک جال میں گرفتار ہونے والے ہیں یہ آخری موقع ہے بلکل آخری میں نے زندگی کی بازی لگا کر ڈی پارلو سے فرار ہونے کا انتظام کیا ہے نیچے ایک سٹریمر موجود ہے یہ سیڑی لٹکی ہوئی ہے جو تمہیں نیچے پہنچا دے گی ہم ڈی پارلو چھوڑ کر زندگی بچا سکتے ہیں ورنہ جہاز کا ایک ایک فرد سے گیاروں کے ہاتھوں فنا ہو جائے گا میں اس کا منصوبہ سن چکا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈی پارلو کو کوئی ساحل ہی نہ ملے ہم لوگ خوش کی تلاش کر لیں گے چلو روشنی جمال اس موقع سے فائدہ اٹھائیں وقت بلکل نہیں ہے آپ پاگل ہو گئے ہیں مسٹر خلازی دماغ خراب ہے آپ کا میں تھوکتی ہوں آپ کی صورت پر آخر آپ میرا آپ سے کیا واسطہ ہے میں نے غرہ کر کہا بہت گہرا واسطہ ہے روشن جمال بہت گہرا خلازی نے کہا پھر جو کچھ ہوا میرے لئے غیر متوقع تھا اچانکی اکب میں موجود کبھی حیکل شخص نے مجھے ہلا کر رکھ دیا مجھے دبوچ لیا دوسرے لمحے میں اس کے ہاتھوں میں بلند ہوتی گئی میرے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی خلازی نے کہا اوے گھدے اوے احمق مو بند کر اس کا مو بند کر لیکن اس کی نوبت نہیں آئی دیوہ حیکل شخص نے مجھے اٹھایا اور کنارے پر آیا پھر ریلنگ پر چڑھ کر اس نے گرائی میں اچھال دی میرے حلق میں نہ جانے کتنی چیخیں نکلیں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان سے گری ہوں کبھی حیکل شخص نے گرتے ہوئے چھوڑ دیا دوسرے لمحے میں چھپاک پانی میں گری بھر گیا میرا سانس بند ہونے لگا لیکن اس شخص نے تقنیق کا کام لیا اور میرے ساتھ نیچے آیا اور شاید کوئی ماہر تیراک تھا چنانچہ اس نے مجھے گرائی میں جانے نہ دیا ایک بار پھر مجھے ہاتھوں پر اٹھا لیا ہوش و حواس بھال نہیں تھے اس کے باوجود میں نے سٹیمر کے انجن کی آواز سنی وہ قریب آیا تو مجھے اس میں اچھال دیا یہاں کوئی بھی موجود تھا جس نے مجھے سمال کر اوندہ دیا غالباً میرے پیٹ سے پانی نکالنے کا عمل شروع کر دیا لیکن پانی میرے پیٹ میں جا ہی نہیں سکا بس ہلک اور ناک میں بھر گیا میں نے تڑک پر اس شخص کو لات ماری اور وہ پیچھے لٹک گیا اسی اسنا میں دوسرا شخص اوپر چڑھا آیا میں نے اچھال کھڑی ہوئی تو ان دونوں نے جھپٹ کر مجھے دبوچ لیا سامنے خلاجی مجھے رسی کی سیڑی سے نیچے اترتا نظر آ رہا تھا مجھے دبوچنے والے نے ایک بار پھر مجھے نیچے گرا دیا اور ان میں ایک نے میرے ہاتھ پیچھے مرور کر پش پر کس دیے دوسرا سٹریمر سنبھالنے میں مصروف ہو گیا خلاجی نے سٹریمر میں چھلانگ لگا دی اس کے بعد سٹریمر ترکی کرنے آگے بڑھا ہاتھوں کے بعد میرے پاؤں بھی رسی سے کس دیے گئے پھر اس شخص نے مجھے گسیٹ کر ایک طرف بٹھا دیا مجھ سے کچھ فاصلے پر کوئی اور بیٹھا ہوا تھا جس کے خد و خوال تاریکی کی وجہ سے نظر نہیں آئے سٹریمر نے ایک زبردست جھٹکے سے رخ تبدیل کیا اور پھر ایک سمت اختیار کر کے آگے بڑھ گیا میرا کلیجہ خون ہو رہا تھا مجھے خلاجی نے ڈیپارلو سے اگوا کر لیا تھا موت کے سفر پر چل پڑا اب کیا ہوگا لیکن سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا اچانک ڈیپارلو کے برج پر سرچ لائٹ جل گئی اور اس کی تیز شوائی روشنی سمندر پر پڑی پھر وہ سٹیمر کا تاکب کرتی رہی اور آگے بڑھ گئی آن کی آن اس نے سٹیمر کو گرفت میں لے لیا ہم تیز دودھیا روشنی میں نہا گئے خلاجی کے موں سے بیکتیار نکلا راز کھل گیا راز کھل گیا انہیں پتہ چل گیا رفتار تیز کرو اس سے زیادہ ممکن نہیں سر سٹیرنگ پہ کھڑے شخص نے کہا اچانک روشنی بجھ گئی خموشی چھا گئی بڑی سنسنی کا احساس ہو رہا تھا سر چکرا رہا تھا آنکھیں بند ہوئی جاتی تھی سٹیمر پر موجود لوگ سکتے کسی کیفیت میں تھے ایک ایک لمحہ چٹکتا ہوا گزر رہا تھا میں سوچ رہی تھی سٹیمر روشنی میں تو آ گیا پھر ادھر ادھر کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی میرے اندازے کے مطابق کوئی پندرہ منٹ گزرے ہوں گے پھر اچانک سٹیرنگ پر کھڑا شخص دہشت بڑے لہجے میں بولا کاروائی شروع ہو گئی کیا کہاں خلازی کا لہجہ پھر خوف سے بھرپور تھا سٹیمر چلانے والے کو جواب دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی ادھر سن سے مدم مدم روشنیاں سفر کرتی ہوئی نظر آئی جقیناً یہ بھی سٹیمر تھے جو سٹیمر کے تاکو میں چلے آ رہے تھے میرے دل کو کچھ ڈھارس ہوئی یہ سب خوف زدہ ہو گئے اچانک مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھا شک بھرائی آواز میں بولا کھیل ختم ہو گیا خلازی میں آخری دم تک کوشش جاری رکھوں گا خلازی نے جواب دیا پھر سٹیمر چلانے والے سے بولا رفتار تیز کرو اس کے نرگے میں آنے سے بچو عجیب بات کر رہے ہو آپ اس کی رفتار اس سے زیادہ نہیں ہے میں کیا کرو آہ وہ آخر وہ دیکھو فاصلہ تو کم ہوتا جا رہا ہے آخر ان کی رفتار اتنی تیز کیوں ہیں اور اس کی رفتار تیز کیوں نہیں ہیں بس انہوں نے ہمیں گھیرنے کے لئے خاص طریقہ اختیار کیا ہے مشکل ہے نکلنا مشکل ہے سامنے والے آدمی نے پھر کہا اس بار میں نے آواز پہچان لی یہ نادر حشمی تھا خلازی سہمے ہوئے انداز میں تینوں سمتوں سے روشنی دیکھ رہا تھا صاف اندازہ ہو رہا تھا اس نے فرار ہونے والے سٹیمر کو گھیر لیا ہے دفاتاً اس پر سرچ لائٹس روشن ہو گئیں ان روشنے نے اس بار سٹیمر کا عیاطہ نہیں کیا لیکن بس چند لمحات ہی ہوئے تھے وہ سٹیمر تک پہنچ گئیں یہ لمحات بھی گزر گئے سب کو آنکھوں پر ہاتھ رکھنے پڑے انہوں نے گردن ڈھکا لی آنکھیں بند کر لی پھر میگا فون سے آواز ابری جو پہلے تو واضح نہیں تھی پھر صاف سنائی دینے لگی تم لوگ مشین گنوں کی زد میں ہو صرف ایک منٹ دیا جاتا ہے سٹیمر کا انجن بند کر دو ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ کوئی حرکت کی تو فائرنگ کھول دوں گا یہ سمندر شارک مچیوں سے بھرا پڑا ہے پانی میں کودے تو بدترین موت مارے جاؤ کے پانچ سیکنڈ گزرے وارننگ پھر سن لو وہی الفاظ پھر درائے گئے اچانا ایک سٹیمر کا انجن خاموش ہو گیا یہ کیا کیا تم نے خلازی شی کا آپ کا دماغ خراب ہے مسٹر خلازی ہم کتے کی موت مرنے کے لیے تیار نہیں سٹیمر چلانے والے کے دوسرے ساتھی نے کہا خلازی اس کے بعد کچھ نہ بول سکا تینوں سٹیمر ہمیں روشنیوں کی زد میں لیے ہمارے قریب آگئے پھر ان پر رستے آن پڑے سٹیمر کے کناروں کو کھینچ کر اس کے بعد افراد سٹیمر میں آگئے انہوں نے پھرتی سے اس پر موجود چاروں افراد کو قبضے میں لے لیا مجھے دیکھ کر ان میں سے ایک نے کہا او مائی گوڈ یہ لڑکی کو بھی اگواہ کر کے لے کے جا رہے تھے کھولو اسے لڑکی اس کے علاوہ اور کوئی سٹیمر پر موجود ہے دوسرے آدمی نے پوچھا میں نہیں جانتی کوئی اور ہے تمہارے ساتھ پہلے آدمی نے سوال کیا نہیں اور کوئی نہیں اس بار نادر حاشمی بولا چلو دوسرے سٹیمر پر چلو میں لگڑا ہوں براہ کرم مجھے سہارا دو نادر حاشمی بولا ان لوگوں کو دوسرے سٹیمر پر پہنچا دیا گیا مجھے بھی ایک سٹیمر میں منتقل کر دیا گیا جس سٹیمر پر خلاجی فرار ہوا تھا اسے دوسرے لوگوں نے سنبھال لیا پھر چاروں سٹیمر ڈی پارلو کی طرف چل پڑے اوپر جانے کے لیے مجھے رسی کی سیڈی پر استعمال کرنی پڑی ڈی پارلو پر زیادہ انگامہ نہیں ہو رہا تھا لیکن ڈیک بر سسٹر زموت ڈان ایرن خالد اور چند افرادوں کے ساتھ سنگیاروں بھی موجود تھا خالد نے ہاتھ آگے بڑھایا مجھے سہارا دینا چاہا لیکن میں نے اس کے سہارے کو قبول نہیں کیا البتہ سسٹر زموت مجھ سے لپٹ کر سسک کر بولی تم ٹھیک ہو ڈارلنگ اسی وقت سنگیاروں نے کہا یہ لڑکی بھی فرار ہونے والوں میں شامل تھی نہیں کپٹین یہ لڑکی یہ لوگ اس لڑکی کو گواہ کر کے لے کے جا رہے تھے سٹیمر میں ہمیں یہ رسی سے بندی ہوئی ملی ہم نے اسے کھولا تمہارا کیبن نمبر کیا ہے سنگیاروں نے پوچھا انیس نمبر کیپٹین ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں اسے لے جاؤ اس وقت تک اپنے کیبن سے نہ نکلنا جب تک تمہیں طلب نہ کر لو اس کیبن میں نہ جانے اس پر پہرہ لگا دیا گیا اوکے کیپٹین ان لوگوں کو نیچے لے جاؤ اور سنو ان کے لباس اتروا لینا تاکہ دان سنگیاروں جیب انداز میں ہسا خلازی کے موں میں ایک آواز نکلی تھی لیکن سنگیاروں پلٹ کر واپس چل پڑھا سسٹر زموت مجھے لے کر کیبن کی طرف چل پڑی کیبن میں داخل ہوتے ہوئے بے اختیار ہو گئیں وہ مجھ سے لپٹ کر زور و کتار رونے لگیں میرے مجھ سے کوئی آواز نہیں نکل سکی لیکن اس وقت مجھے سسٹر زموت کی محبت کا احساس ہو رہا تھا یہ احساس کچھ عجیب تھا ان کا دل ہلکا ہوا تو وہ ہٹیں میرے لئے دوسرا لباس نکالا اور بولیں کپڑے تبدیل کر لو میں لباس تبدیل کر کے باترونگ سے آئی تو کنگے سے میرے بال سوارنے لگیں کیا ہوا روشنی کیا ہوا جان خلازی نے مجھے گواہ کر لیا کیسے آخر یہ کیسے ہوا مجھے دھوکے سے بلایا انکل ایرن کے نام پر مجھے خلازی نے بلایا تھا اور پھر میں نے سسٹر کو پوری تفصیل بتائی تمہیں جب دیر ہو گئی میں پریشان ہو کر ارشے پر گئی تو وہاں کچھ کاروائی ہو رہی تھی مجھے شوبہ نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے اس کاروائی کو نظر انداز کر کے تمہیں تلاش کرتی پھرتی رہی تب مجھے انکل ایرن ملے انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ ایک سٹیمر لے کر فرار ہو گئے ہیں میں نے بے قراری سے ان سے تمہارے بارے میں پوچھا تو وہ دنگ رہ گئے پھر کہیں دوڑے چلے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا تمہاری تلاش میں میں نقام ہو گئی وہاں کھڑی ہو گئی پھر مجھے علم ہوا کہ تمہارے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا اب مجھے یقین ہو گیا روشنی خدا کی قسم اب مجھے یقین ہو گیا کیا سالک جلال کے ساتھ وہ ویشہانہ سلوک خلازی نہیں کیا ہے وہ اب اب میں اس سے انتقام دوں گی سالک جلال میرے والد کی حیثیت رکھتے تھے خلازی زمورد خاموش ہو گئی کم بغت بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا ہے وہ لنگڑا پروفیسر وہ بھی یقین ہے اسے مختلف نہیں ہوگا میں نے دانت پیس کر کہا سسٹر زمورد کوئی جواب نہیں دیا بہت دیر تک خاموش رہی پھر سسٹر زمورد نے کہا میرا خیال ہے اب نہ تو ہمارے پاس کسی کو آنے دیا جائے گا نہ ہی ہم باہر جا سکیں گے سنگیارو سخت باعصول شخص ہے رات گزر گئی نیم تو شاید بلکل نہیں آئی ایک لمحے کے لئے پلک جھبکتی تو خود کو پانی میں ڈوبتا محسوس کرتی دہشت سے جاگ اٹھتی آہستہ آہستہ روشنی نمودار ہو گئی صبح کو سسٹر زمورد نے تجربے کے لئے دیکھ لیا پروفیسر ڈان ایرن کی تلاش میں باہر نکلیم تو مگر اسے دروازے پر روک دیا گیا آپ کا ناشتہ بھی آ رہا ہے میڈم براہ کرم آپ باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں جب تک کیپٹن سے ملاقات نہ کر لیں ناشتہ تھوڑی دیر کے بعد آ گیا کیپٹن سے گیاروں نے دن کو بارہ بجے ہمیں طلب کیا کھلی عدالت لگائی گئی تمام مسافر عرشے پر موجمہ تھے درمیان میں منوچر خلازی اور نادر حاشمی اور وہ دونوں افراد موجود تھے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑی ہوئی تھی جب وہ جسم سے بے لباس تھے ان کے چہرے پر دھنوا ہوا پڑا تھا ہمیں ڈان سنگیاروں کے سامنے پیش کر دیا گیا کچھ فاصلے پر ذائق خالد کے ساتھ کھڑا تھا اس کے چہرے پر تمخس ہسی تھی کیپٹن سنگیاروں نے پر احترام انداز میں مجھے مخاطب کیا موزد خاتون آپ سے چند سوالات کروں گا آپ براہ کرم سچ جواب دیں جی میں نے آہستہ سے کہا فرار کے منصوبے میں آپ کا کتنا حصہ تھا مسٹر ڈان اولٹر ویلی سنگیاروں میں کسی فرار وغیرہ کے بارے میں نہیں جانتی اس شخص نے دھوکے سے مجھے ارشے پر بلوایا یہ شخص میں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی وہ مجھے ڈان ایرن کے حوالے سے ارشے پر لے گیا ڈان سنگیاروں میں نے پوری تفصیل بتا دی سنگیاروں نے نادر حاشمی سے پوچھا یہ لڑکی سچ بول رہی ہے ہاں یہ سچی ہے نادر حاشمی نے کہا تم اسے کیوں لے جانا چاہتے تھے ہمیں راستے کے انتظامات کے لیے ایک خاتون کی ضرورت تھی خلازی نے کہا اسی کا انتخاب کیوں بس ہمیں یہ اندازہ تھا کہ یہ اس نام کا حوالہ دینے سے آ جائے گی کوئی خاص وجہ نہیں تھی کہاں جانا چاہتے تھے کوئی فیصلہ نہیں کیا بس زندگی کی جد و جہد کرنے چاہتے تھے ازادی کے لیے تمہاری غلامی میں نہ رہ کر تم کبھی کوئی منزل نہیں پاس تکو گے ڈان سنگیاروں ڈپارلو اس طرح سمندر میں ڈولتا رہے گا اس کے تمام مسافر آہستہ آہستہ مر جائیں گے ہم زندگی کی جد و جہد کے لیے فرار ہو رہے تھے اور کوئی منصوبہ نہیں تھا ہمارا منوچر خلازی نے کہا یہ جرم ہے میرے دوست سمندری اصولوں کے مطابق جرم ہے اور اس کی سزا ہوتی ہے تم نے قیمتی سٹیمر لے کر فرار کی کوشش کی اور گرفتار ہو گئے تمہارے پاس اسلح ہوتا تو تم اسلح استعمال کرتے خیر تم چاروں جہاز کے فرش صاف کرو گے تمہارے کیبنز کے باتروم دھو گے منتظمین تمہاری ڈیوٹیاں تمہیں بتاتے رہیں گے اوکے اس کی ہتڑیاں ہتکڑیاں کھول دی گئیں اور دوسری آخری باق تعمیل حکم نہ ہوئی تو دس دس کوڑے مارے جائیں گے تین بار حکم ادولی ہوئی تو تمہیں اچھا کر سمندر میں پھینک دیا جائے گا سنگیاروں نے دونوں ہاتھ اچھائے اور پھر میری طرح رکھ کر کے بولا یہ سنار مناسب ہے شریف لڑکی تم بھی اسے قبول کر لو اب جاؤ آرام کرو سب لوگ منتشر ہو گئے انکل ڈا نیرن نے بعد میں بتایا کہ وہی شخص رات کو اس کے پاس بھی آیا تھا اس نے کہا کہ منوچر خلازی ان سے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں بعد میں وہی شخص دوسرا پیغام میرے پاس لائیا انکل نے کہا اس کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی منوچر جہاز سے فرار ہو کر قسمت عزمانہ چاہتا تھا اور وہ تمہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا وہ دونوں کون تھے اور اس کے لئے کام کر رہے تھے کوئی بھی ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کرائی کے آدمی ہوں ہو سکتا ہے خود بھی فرار ہونا چاہتے ہوں یا پھر اس کے قدیمی ساتھی اس شام فضاء میں دھن لکے اتر رہے تھے فضاء میں شلسہ ہی نظر آیا اور ساتھ وہ جہاز پر اترا شاید سنگیاروں نے برج سے اسے دیکھ لیا اس نے زائق کو طلب کیا اور اس نے زائق کو برج پر جاتے دیکھا یہ نہیں پتا چل سکا کہ کیا گفتگو ہی لیکن فوراں ہنگامی کاروائی ہونے لگی شام ہی شام لنگر اٹھا دیے گئے زائق برج پر تھا انجن سٹارٹ ہو گئے پھر شلسہ ہی برج سے اڑا اور ایک سمت میں پرواز کرنے لگا اس کی رفتار سستی جہاز نے بھی وہی سمت اختیار کی سیاہ پرندہ فضاء میں سیدھا جاتا رہا اور جب جہاز نے رخ متعین کر لیا تو وہاپیس آ گیا کیا خیال ہے سسٹر کچھ ہو سکے گا خدا ہی جانے سسرد مرد نے کہا ہیلو روشنی کچھ دیر کے بعد خالد نے میرے پاس آ کر کہا میں نے سرد نگاؤں سے اسے دیکھا تم تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں سوری خالد اس وقت موڈ نہیں وہ دراصل وہ دراصل میں تم سے معذرت کرنا چاہتا ہوں پچھری رات کو میں نے خالد کو کہا میں جلا گئی کیا مصیبت ہے سسٹر باتیں کر رہی ہو اس وقت تم سے بات نہیں کر سکتی آہ میں پھر بات کروں گا تم سے سوری میڈمز مرد وہ شرمندہ سا ہو گیا اور بڑھ گیا میں نفرت بھرے انداز میں اسے دیکھتی رہی ڈیپارلو نے ساری رات دوسرے دن شام پانچ بجے تک سفر کیا پھر پانچ بجے اچانک اس کا سائرن بجنے لگا بہت سے لوگ عرشے پر تھے سائرن کی آواز ہی سنی تھی تو دہشت زدہ ہو کر باہر نکل آئے خوف زدہ لوگ برج کی طرف دیکھ رہے تھے تب سپیکر پر سنگیاروں کی آواز ابری ڈیپارلو کے مسافروں کو یہ مسررت افضاء خبر دی جاتی ہے ہم نے زمین پا لی جہاز کی طاقتور دونبین خشکی دیکھ رہی ہے اس کا فاصلہ اتنا ہے کہ آپ لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے اس لیے یہ کوشش بیکار ہوگی ہم ساری رات تیز رفتاری سے سفر کریں گے کیپٹن کا خیال ہے صبح آپ اس زمین کے قریب ہوں گے اگر ہم صبح سے پہلے یہاں پہنچ گئے تو ہم رک جائیں گے صبح کی روشنی میں ساحل کا رکھ کریں گے البتہ آپ اس خوشکبری کو شک و شوبہ سے پاک سمجھیں ہمیں زمین مل گئی وہی ہوا ہو سکتا ہے زمین کو ترستے ہوئے پھر سے خوشیوں میں ڈوب گئے اور اس طرح اس کا اظہار ہونے لگا سسر زمود نے آہستہ سے کہا یہ راستہ کالے پرندے نے تلاش کیا مجھے خیال نہیں رہا خدا جانے یہ کیا ہے سسر زمود نے تھنڈی سانس لے کر کہا میں نے کوئی جواب نہیں دیا البتہ زائق میرے جہن میں آ گیا پھر اس نے دوبارہ میری طرف رک نہیں کیا پتہ نہیں کیوں یا پھر اسے میری ضرورت نہیں تھی البتہ یہ فیصلہ بہ آسانی کیا جا سکتا تھا کہ زائق منوچر خلازی سے کہیں زیادہ شاتر اور خطرناک آدمی ہے خلازی اپنی ہماکت سے عذاب میں مبتلا ہو گیا لیکن زائق سنگیاروں کے دل میں اپنا مقام بنا لیا خواہ کیسے ہی سئی جہاز کے مسافر نہ جانے کیا کیا کرتے رہے سفر جاری رہا صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ زمین کی صورت نظر آ گئی میں اور سسٹر زمرد بھی زندگی سے اتنے بیزار نہیں تھے زمین کی خوشکبری سننے کے باوجود گہری نیند سو جاتے ہیں ہم نے بھی ارشے پر مسافروں کے حجوم میں جگہ بنا لی ان ساحلی ٹیلوں کو دیکھا جو کافی بدنما شکل میں تھے ان کے دامن میں سیاہ چٹانوں کے امبار تھے ڈیپارلو سست رفتار ہو گیا اور ساحل پر نگاہ رکھتے ہوئے سفر کرتا رہا روشنی سسٹر زمرد نے مجھے پکارا پھر بولی کوئی جزیرہ لگتا ہے ہو سکتا ہے اور شاید غیر آباد بھی ہو کیا مطلب ناملوم سمندر میں ایسے جزائر ہوتے ہیں جہاں آج تک انسانی قدم نہیں پہنچے آپ کا مطلب اگرچہ یہ جزیرہ تو کسی ملک کے زیرے تحت نہیں اور یہاں کوئی حکومت بھی نہیں ہوگی صرف میرا خیال ہے فرض کر لو ایسا ہو جائے تو پھر یہاں آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیوں پہلے ہم سمندر کے قیدی تھے اب وہی رہیں گے ایک ویران اور غیر آباد جزیرے میں اتر کر ہم محضب آبادی تک نہ پہنچ سکے بلکہ سسٹر زمد گہری سانس لے کر خموش ہو گئی آپ بہت خوفناک بات کہہ رہی ہیں سسٹر لیکن ہو سکتا ہے آپ کا خیال غلط ہو آخر یہ بات کیسے کہہ سکتی ہیں تم دیکھ رہی ہو ڈیپارلو سائل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا ہے کیا ابھی تک تمہیں کوئی امارت یا کوئی ایسی شہر نظر آئی جہاں آبادی کا پتہ چل سکے ہو سکتا ہے غیر آباد سائل ہو میرا مطلب یہاں کسی امارت کی تعمیر ضروری نہ سمجھی گئی ہو خدا کرے ایسا ہی ہو سسٹر زمد خموش ہو گئی ہماری نگاہیں دوسری تمام مسافروں کی ماند سائل کا جائزہ لے رہی تھی ڈیپارلو کا چکر پورا ہو گیا سورج خوب چمکنے لگا سورج دن میں اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ کوئی غیر آباد جزیرہ ہے اس دوران تجربے کار کپتان کی نگاہوں نے ڈیپارلو کو لنگر عداس کرنے کے لئے کہا مناسب جگہ کا انتخاب کر لیا چنانچہ سب اس وسیع و عریض جزیرے کا چکر پورا ہو گیا ڈیپارلو کے انجن یہاں لاکر بند کر دیئے گئے جہاں دوبالہ و بالا پہاڑی کے وسط کا آغاز کرتے تھے ان کے درمیان ایک وسیع و عریض بلکل اس طرح نظر آنے والا جزیرہ داخلی دروازہ تھا بلاخر ڈیپارلو لنگر انداز ہو گیا مسافروں نے جو سنجیدہ افراد تھے وہ یقینی طور پر اس زمین کو نویت کا اندازہ کر چکے تھے اس کے رضی دیپارلو کا یہاں تک آنا بے مائنی ہی تھا البتہ بے شمار افراد ایسے تھے جنہوں نے صرف زمین مل جانے کی خوشی تھی اس کے بعد کیا ہوگا اس پر غور نہیں کیا انہوں نے ڈان سنگیار و عرشب پر مسافروں کے درمیان آ گیا اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات تھے اس نے کہا زمین ہماری نگاہوں کے سامنے ہے اس کے اطراف کا چکر لگانے سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا یہ صرف جزیرہ ہے حالانکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ اس کی نویت کیا ہے بظاہر غیر آباد معلوم ہوتا ہے لیکن جو کچھ بھی ہے مسلسل بے مائنی سمندر سفر سے نجات تو حاصل ہو گئی اس بات سے امکانات ہیں کہ اس جزیرے پر ہمیں مختصر آبادی مل جائے لیکن بعض مبالک ایسے ہیں جو اپنے جزائر میں مختلف قسم کے تجربات کیا کرتے ہیں وہاں ان کے کیم بھی موجود ہوتے ہیں کم از کم ہمیں یہاں کوئی گائیڈ لائنگ مل جانے کا امکانات ہیں یہ بھی ہمارے لئے بہت بڑی بات ہے کہ میں آپ کو منظم پر مانے پر اس سلسلے میں معلومات فلام کرنے کی اجازت دیتا ہوں یقینی طور پر جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہر شخص خوشکی پر پاؤں جمانے کا خواہش مند ہے میں آپ کی خواہش آڑے نہیں آنے دوں گا لیکن ایک آجزانہ درخواست ہے کہ آپ نظم و ضبط قائم رکھیے گا کسی بھی قسم کی بے اعتدالی جد بازی یا بدحواسی نقصان کا باعث ہو سکتی ہے زندگیوں کو کھونے سے گریز کریں بقاعدہ انتظامات کرتا ہوں لوگوں کو ساحل پر پہنچانے کے کوئی بھی شخص میری اجازت کے بغیر ساحل سے آگے مت بڑھے اور کوشش نہ کریں آہستہ آہستہ ڈیپارلو کے تمام مسافر پہلے ایک جگہ زمین پر منتقل ہو جائیں اس کے بعد ہم آگے یہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارے لیے کیا اقترامات ہونے چاہیے آپ لوگ اس زمین کو دیکھنے کے بعد مجھ سے انراف تو نہیں کریں گے بلکل نہیں ڈانسیں گیارو تم ہمارے رہنما ہو موسین ہو ہم نے تمام زندگیاں بچانے میں اہم کردار ادا کیا ہم تمہارے ہر حکم کی تعمیل کریں گے نوجوانوں نے نعرہ لگایا اس کا آگلا پارٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں کمنٹ کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اردو آڈیو بک سننے کا شکریہ اللہ حافظ